محولیاتی آلوگی کے خلاف گین لوگ ڈاؤن، چنگچی رکچوں، کمرشل جنریٹر چلانے پر پابندی، مقصوص مقامات پر بار بی کیو پوائنٹس، رات آٹھ بجے بن، مارکی اور شادی ہال رات دس بجے تک کھلیں گے، پابندی کا اطلاق چار پیمیمبر تک رہے گا آلوگی کے حوالے سے شہر کے دس مقامات خطرناک کرا، ڈیویس روڈ، ایجرٹن روڈ، تھنڈی سڑک اور کشمی روڈ شامل، شملہ پہاڑی سے لے کر گلستان، سینما تک کا علاقہ حساس کرا، ریلوے ہیڈکوارٹر اور ایمپریس روڈ کا علاقہ بھی شامل ہے، تھنڈی سڑک سے علامہ اقبال روڈ تک کا علاقہ محولیاتی آلوگی کے لیے حساس کرا باغوں کا شہر آلوگی کی چادر میں چھپ گیا دو ہفتوں سے فضاء میں آلوگی سب دھوان دھوان ہے لاہو راج بھی دنیا کا دوسرا آلوگا ترین شہر رہا، ائر کوالٹی انڈیکس کی مجبوئی شرعہ دو سو پتیس ریکارڈ، سگیاں سمیت شہر کے مختلف مقامات پر کچھرا جلایا جانے لگا، فستوں کی باقیات بھی نظر آدش مریم نواز کا بھارت سے سموک ڈپلومیسی کا اعلان کہا سموک کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں پنجاب کو مل کر اقدام کرنا ہوگا وسریعالہ بھارتی پنجاب کے ہم منصب کو خط بھی لکھیں گی، مریم نواز کا مختلف اداروں کو سموک اور آلوگی کے خلاف کاروائیوں کا حکم جاری دو سو پچتر دن سے ہم خراب ہوا میں سانس لے رہے ہیں، لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس تیزی سے بڑھا ہے سموک کو کابو کرنے کے لیے مارک سے آغاز کر دیا تھا، ہائی ٹیک ٹکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے سینئر صوبائے وزیر مریم اور انسیب کا پنجاب اسیمبلی میں اظہار خیال سموک کے بعد مہنگائی کی نئی لہر، گھی اور خوردری آئل مزید مہنگا درجہ دو امگی چار سو پچانوے روپے کلو ہو گیا، خوردری آئل کی فی لیٹر کیمت پانچ سو روپے سے بڑھ گئی صرف ایک ہفتے کے دوران گھی اور آئل سو روپے تک مہنگا ہوا، سبزیاں اور پھل بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں شہری ہو جائے تیار مہنگی روٹی کی ہوگی یلگار نان روٹی اسوسیائشر نے روٹی چھ روپے مہنگی کرنے کا اندیا دے دیا آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافے کو مسترد کر دیا گیس لوڈ شیڈنگ سے مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں آٹے کی پرانی قیمت اور لوڈ شیڈنگ میں کمی کام مطالبہ بیرونے ملک جانے کے لیے کریمینلز ریکارڈ کلیر کرنے کا سکینڈل منزریں آم پر آ گیا برطانیہ یورپ سمیت دس ممالک نے جالی کریکٹر سیٹیفیکیٹ کی نشان دہی کر دی دس ممالک نے پنجاب پولیس سے رابطہ کر لیا آئی جی آفیس نے کریکٹر سیٹیفیکیٹ کی تصدیق کر کے انہیں جالی قرار دے دیا مالی مشکلات کا شکار ایل ڈی اے کے لیے ایک اور مشکل محکمہ خزانہ نے ایل ڈی اے کو دیا ادھار واپس مانگ لیا اکبر چوک فلائیوور کے لیے سات ارب بطور سوفٹ لون دیا تھا ڈی جی نے انجنیننگ ونگ سے وضاحت طلب کر لی محکمہ کے پاس معمولی ترقیاتی سکیمیں چلانے کا بھی فنڈ نہیں سابق نگراہ حکومت کا ایک اور منصوبہ مکمل مین بولیوار سے والٹن روڈ تک روڈ کا سیول سٹریکچر سو فیصد بن گیا روڈ فورٹی سیون میں شامل ریلوے ٹیک بریج کی اسفارٹ بھی مکمل کر لی گئی لائٹس فود بات اور لینڈ سکیپنگ جاری روڈ پر محض پانچ منٹ میں گلبرگ سے والٹن پہنچا جا سکے گا پانچ ترقیاتی سکیموں کے لیے بارہ عرب سے زائد کے فنڈ منظور غیر عسمی تعلیم کے فوق کے لیے تین منصوبوں کے لیے بارہ عرب منظور سینٹرل پنجاب غیر عسمی تعلیمی منصوبے کے لیے تین ارب پچیس کروڑ رکھے گئے ہیں جنوبی پنجاب غیر عسمی تعلیم کے پروجیکٹ کے لیے پانچ ارب پندرہ کروڑ ملیں گے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے میں ایک روز رہ گیا ریٹرن کے لیے ٹیکس گزاروں کو اکتیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن آگاہی کیمپوں میں افسران اور ملازمین انتہائی مصروف ترین دن گزارے ایف بی آر کے جانب سے دو بار تاریخ میں توسیح دی جا چکے ہیں سوئی گیس ریجنل آفیس شاہدارہ کے باہر خواتین کا احتجاز مختلف علاقوں کے رہائشی مظاہرے میں شرک ہوئے خواتین کی سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف نارے بازی ریجنل آفیس شاہدارہ کے عملے کے ناروہ سلوک کا بھی شکبہ نصیر آباد کی سڑک کرسہ درا سے ٹوٹ پوٹ کا شکار جگہ جگہ ملبے کے ڈھیر اور پتھر مشکلات کے وجہ بن گئے علاقہ مکینوں کے سیبرت سمیں دیگر مسائل کے حل کیلئے بھی دوہائی ادھر آر فیسل ٹاؤن بادشاہ روڈ کی گلی نمبر اے خستہ حال ہو چکی ہے علاقہ مکین پریشان مٹ گمڑی روڈ پر نفت وارٹر فیلٹیشن پران گیر فعال علاقہ مکین ساف پانی کی سہولت سے محروم شہری کہتے ہیں اڑھائی ماہ سے ساف پانی بند ہے ایل ڈی اے کا سبزہزار میں اوپریشن سو کنال آرازی سے تجاوزات اور جھگیاں ختم کرتی گئیں ای ایف جے اور ایل بلوک میں اوپریشن کیا دو سو سے زائد جھگیاں اور تجاوزات ہٹائے گئیں نوہ کورٹ میں بجلی چور لیسکو ٹیم پر ٹوٹ پڑے ملازمین کو یرگمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا میٹر ریڈر افتخار احمد پر حملہ ایسٹیو فیزان آزم بجلی چوروں کے خلاف اوپریشن کیلئے گئے ملزم شاہر نے ہوائی فائرنگ بھی کی لیسکو ٹیم نے تمام غیر قانونی کنیکشن منقطع کر دیئے مقدمہ درج سیشن ججڈ نسیم احمد ویرکہ کورٹ لکپت اور کیم جیل کا دورہ دونوں جیلوں کی بیرکس، اسپتال، کیچن اور پی سی اوز کا معاینہ کیا معمولی جرائے میں ملوث بیالیس قیدیوں کی رہائی کے حکمات جاری کیے سپریڈنٹ، اجاز، استر اور زہیر ورک نے دورہ کروایا نئی پانچ تحصیلوں میں خالی آسامیوں پر آرزی تائینات شفقت حسین کو تحصیل صدر کا اضافی چارج مل گیا نشتر کے تحصیل دار کا اضافی چارج محمد جلیفقہ خان کو ملا ریحانہ اشراف اقبال ٹاؤن کے تحصیل دار کے فرائز بھی نبھائیں گی ریاست علی تحصیل بہاگا علی رضا تحصیل راوی کا نظام سنبھالیں گے ڈی جی پنجاب انفورسمنٹ آتھارٹی شوز اپ سائید کا تبادلہ خدمات وزیراعظم آفیس کے حوالے لیفٹین اینڈ ریٹائٹ خالد سلیم کا بھی پنجاب سے وزیراعظم آفیس تبادلہ نوٹفیکیشن جاری ماریم نواز نے کینسر اسپتال کا سنگے بنیاد رکھ دیا نو سو بیس بیٹ کا اسپتال چھپن عرب سے مکمل ہوگا نواز صرف کینسر اسپتال میں ہر سٹیج کا مریض کا علاج ہوگا وزیراعظم آفیس نے کہا بیرو نیمول جانے والی دنیا کے بہترین ڈاکٹرز کو لائیں گے کینسر اسپتال کے صورت میں خواب پورا ہونے جا رہا ہے وزیراعظم آفیس دیسمبر کو منیورٹی کارڈ متعارف کروانے کا اعلان منیورٹی کارڈ سے اقلیتی افراد کو دس ہزار پانچ سو روپے ملیں گے مریم نواز کا دیوالی کی تقریب سے خطاب چار سو ہندو خاندانوں میں پندرہ پندرہ ہزار کے چپ تقسم کیے امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کے سفارتکار بھی تقریب کا حصہ تھے لاہور کے چھ زونز میں ترکیاتی کام پہلے کروائے جائیں گے نشتر، سمناباد، گلبرگ، راوی، شالیمار، داتا، ڈاؤن شامل میٹرو پوریٹن کارکوریشن اور واسا تمام کام کے ذمہ دار ہوں گے وزیر بلدیاز شاہ رفیقی زیر صدارت اجراس نیس باکو ڈیویلپنٹ پلین کا کنسلٹنٹ مقرر کرنے کے منظوری وزیر زیرات سید آشیق حسین کروانے کی زیر صدارت اجراس کسان کارڈ سے متعلق صورتحال اور مسائل کا جائزہ لیا صبح وزیر بولیتی لاکھ بیس ہزار کسان کارڈ کاشتکاروں نے وصول کر لیے تحصیل سطح پر 136 ڈیلیوری سینٹرز قائم کر دی ہے مہکمہ پرائمری ہلتھ کی آر ترکیاتی اور غیر ترکیاتی منصوبوں کا آرڈٹ کروڑوں کے اخلاجات کے جانس پرتال کے لیے پانچ سکنی کمیٹی تشکیل ریویمپنگ سرویسز ڈیلیوری یونٹ کا آرڈٹ ہوگا میڈیکل سپلائی چین بائیو میٹرک سسٹم میڈیکو لیگل سسٹم کا بھی آرڈٹ کیا جائے گا جیل وارڈرز کے لیے اچھے خبر ڈیوٹی بارہ گھنٹے سے کم کر کے آٹھ گھنٹے کر دی گئی جیل ریفارمز ایجنڈے کے تحت جیل وارڈرز کا درینا مسئلہ حل ہوا ان ستادے پولیو مہم کا تیسرا روز کمیشنر زید بن مقصود نے جائزہ لیا مارڈل ٹاؤن کے علاقے میں پولیو فیلڈ ٹیموں کی کار کردگی دیکھی اے سی صاحب زادہ یوسف نے بریفنگ دی کمیشنر نے تمام امتحانی ہالز کی سی سی ٹی وی کیمرو سے نگانی کو چیک کیا ڈیپیٹی کمیشنر موسیٰ رزا کا گورنمنٹ پبلک سکول کا دورہ کلاس رومز میں طلبہ سے تدریسی سوالات کے یونی فارم اور یکسان اصاب پر خاص توجہ دینے کی ہدایت جاری نو منتخیب صدر سپریم کورٹ بار میار اوفتہ کی ہائی کورٹ بار آمد بکلانی نو منتخیب صدر کو پھولوں کے ہار پہنائے احسن بھون بھی ہم راتے میار اوف اتا اٹورنی جرنل آفیس بھی گئے انجمن آڑکیاں کمیٹی کے وفد کی نائی میر سے ملاقات کیسے سجاد بھٹی یاسید بھٹی نظیر خان ابوبکر شفیق سمیدگر شامل وفد کا سبزی اور فوٹ منڈی کی کالا خطائی روڈ منتقلی پر تحافت ذات کا اظہار کہا مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حیلان پلاسٹک فوٹ پیر منفیکچرز کے وفد کا لاہور چمبر کا دویار میاں ابوزر شاد انجینئر خالد اسمان سے ملاقات میاں انجم نصار اور محمد علی میاں کا تاجروں کی خدمات پر خراج تحسین وفد کے سربراہ اکم دیوان نے انڈسٹری کے مسائل تجاویز پر گفتگو کی خوراک پی ملاوٹ اور جالسازی کرنے والے کاروبار کو بند کر دیا جائے گا بار بار خیلافرزی کرنے والے فوڈ بزنس کو چھ ماہ تک بند کر دیا جائے گا سیکرٹی پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز منجمنٹ کی زیر صدارت اجراس ویجی فوڈ آثورٹی آسیم جاویر نے بھی فینٹی سویڈن کی سفیر کا شاہی قلعہ کا دورہ الیکزینڈر نے مغلیہ تر سے تعمیر کو سراہا وائٹ سیٹی آثورٹی کے گائیڈ ٹیم بیفنگ دی سویڈن سفیر قیامت پر شاہی قلعہ کے اطراف میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کے گئے یویٹی میں ایڈوانس سٹڈی اینڈ ریسرچ بورڈ وائس چانسر یویٹی ڈاکٹر شاہید منیر نے صدارت کی عالمی چیلنجز اور مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق موضوعات کے انتخابات پر سورت کیا گیا اجراس میں گیارہ نئی پی ایسٹڈی پرپوزلز منظور ہوئے بی این یو اور لاہور بنالی فاؤنڈیشن کی ورکشوپ لاہور کے دسکولوں سے معذور بچوں کے شرکر طلبہ و طالبات نے سلائی کڑھائی پیچ ورک اور فیبرک اپ سائیکلنگ میں حصہ لیا مصنف ایم اتھر تاہر کی کتاب تیلنگ ٹوائلائٹ کی رنمائی قائد آزم لائبری میں تقریب نامر سکولرز اور ماہرین تعلیم شرک ہوئے ڈاکٹر میمو بحمد ڈاکٹر سرینا حق ڈاکٹر نوید رحمان ڈاکٹر وسیم انور بی آئی ڈاکٹر پی ایس ایل سوہیب شیخ مصطافی پاکستان ویمن ونگ کی سربراہ تانیا مالک نے بھی استفادے دیا سوہیب شیخ نے تیرہ ماہ قبل دوسری مرتبہ پی سی بی کو جوائن کیا تھا کھیلتا پنجاب کیمز کا افتتاح یکم نومیمبر کو ہوگا ایک لاکھ بیس ہزار کھیلاری ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں ڈسٹرک سطح پر چھے گیمز کے مقابلے ہوں گے ڈی جی سپورٹس پنجاب پرویز اکبال کے زیرے صدارت اجاز پنجاب کی ڈاوینل اور ڈسٹرک سپورٹس افسران کے بریفن پہلی پین المظاہب خواتین مولی بول چیمپینشپ گورمنٹ کالج خواتین اور یونیورسٹی آف لاہور کے درمیان میچ پرنسپل ڈاکٹر فارو گجر ڈاکٹر نویت سمیدی کرنے شرکت کی لاہور یوت پیسیول میں باسکٹ بول کا فائنل مقابلہ لاہور کالج پیمن یونیورسٹی نے یونیورسٹی آف لاہور کو شکست دی وزیر تاریم رانہ سکندر حیات کا پہلی تین ٹیموں کے لیے ایک لاکھ انعام کا اعلان فاتح ٹیم کے لیے پچاس ہزار نقد انعام دیا گیا نیشنل انڈر نائنٹین ویمنز ٹی ٹوانٹی کیکٹ ٹورنمنٹ کانکرس نے چیلنجز کو نو وکٹوں سے ہرا دیا جبکہ دوسرے میچ میں سٹرائیکرس نے سٹارس کو چھ وکٹوں سے شکست دی اور آسٹر آرٹ گیلری میں رفت حسین کے فنپاروں کی نمائش خطات استاد محمد علی زاہد نے نمائش کا افتتاح کیا فن خطاتی کے دلکش نمونے پیش فن کے چاہنے والوں نے دل کھول کر دار دی موسیقی